بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے نو سپتمبر دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاوپ نیوز لے کر آئیں آپ کے لئے تو شلیش شروع کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاوپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ سو دنوں کے اندر بیہار کے ایک لاکھ گریبوں کو پکا گھڑ ملے گا بیہار کے ایک لاکھ گریبوں کو پردھان منطری گرامین آوازی آوزنہ کا لاب ملے گا بارے سپتمبر تک لابگوں کا چین کر لیا جائے گا پندرے سپتمبر کو لابگوں کے خاتے میں پرتمکست کی راستے بھیج دی جائے گی ان آوازوں کو سو دنوں کے اندر پورا کرنا ہوگا یعنی اس سمبت میں راجے کے یعنی بیہار کے سبھی ڈی ایم اور پھر ڈی ڈی سی کو گرامین وکاس ویبا کے سشی بلوکیس کمار سنگھ نے پتر بھیجا ہے لگ بگ چار ورس سے تیرے لاکھ لابگوں کا آوازی آوزنہ کے لئے انتظار کر رہے ہیں انہی پرتکچارت تیرے لاکھ لابگوں میں سے ایک لاکھ دو ہزار نو سو بیالس جروتمندوں کو آوازی آوزنہ کا لاب ملے گا جہاں نو سپتمبر تک یعنی کہ آج تک ہر حال میں پرخنہ ستر پر لابگوں کا کے چین کا نردیس بیباگی سشیب نے دیا ہے دس سپتمبر کو پرخن جلا کو ہر حال میں سوشی بھیج دیں گے یعنی کہ لسٹ بھیج دیں گے وہیں پر ویڈیو کو ٹیمپ لگا کر بھی یوگے لابگوں کے دستاویز پرابت کرنے کا نردیس دیا گیا ہے دوستو بیہاڑ میں جمین سروے چل رہا ہے جمین سروے شروع چکا ہے لیکن اس جمین سروے کی پرکڑی آپ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کو جمین سروے کے بارے میں صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے جس کو لے کر کے الجھن ہے کہ جمین مالک کئی سوالوں سے جھوڑ رہے ہیں جو بھی سوال ہے وہے کاغذتوں کو لے کر کے ہے کئی لوگوں کے پروزوں کے دورہ صحیح ڈھنگ سے کاغذات نہیں رکھے جانے کی وجہ سے سرگل گئے ہیں ایسے میں ان کے پاس ثبوت کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے ریکورڈ روم میں اپنے جمین کے سمجھ میں جان کرے لینے جا رہے ہیں لوگوں کو شارعک مانسک اور آرتک پریشانیاں جلنے پر رہی ہیں ریکورڈ روم میں آویدن دینے کی مارا میڑے بھی چل رہی ہے جہاں پر ختیان کا نکل لینے کے لیے بھیر جھوڑ رہی ہے لوگوں کی پریشانے اس بات کو لے کر بھی ادھکھائی کی کاغذات کافی دیر سے مل رہے ہیں جب کئی دن دورنا پر رہا ہے لگ بک لگ بک بیہار کے سب ہی چھتر میں یہ حال ہے آرتک چھتی بھی ہو رہی ہے اسے گھس کھوڑی بھی بر گئی ہے لیکن کاغذات حاصل کرنا ہے ایسے میں لوگوں کے سامنے بھی مضبوری ہے جبکہ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ایک دن میں ایک ہزار سے پندرے سو آویدن آ رہے ہیں ایسے میں تھورا صبر اڑکنا ہوگا جب سب ہی کو کاغذات ملیں گے جب کسی طرح کے کوئی بھی عوید وصلی نہیں ہو رہی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت کافی زیادہ اسے عوید وصلی کا ماملہ سامنے آ رہا ہے ایک بہت بڑی خبر بیہار کے سارن جلہ سے سامنے آئی ہے بیہار کے سارن جلے میں ایک فرجی ڈاکٹر نے پتھری کے مریج کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر کے سردری کی ہے آپریشن کی ہے جہاں آپریشن کے دوران پندرے سال کے لرکے کی جان چلی گئی ہے یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر کے آپریشن کر رہا تھا ڈاکٹر ڈاکٹر یوٹیوب کے بھرو سے مریج کا علاج کر رہے تھے مرتقی یوک کے پڑیوار والوں نے فرجی ڈاکٹر کی شکایت پولیس سکی ہے جب پولیس معاملے کی جان چلی گئی ہے دراصل لرکے کو اس کے پڑیوار نے 6 سپتمبر کی رات موروڑا میں ڈاکٹر عجت کمار پوری کلینک میں بھرتی کر رہا تھا جہاں اسے الٹی اور پیٹی شکایت تھی پڑیوار کے سدیسوں کے انصار پوری نے ان کی جانکاری یا پھر سہمتی کے بنا کشوری کا آپریشن شروع کر دیا جہاں ان کا آروپ ہے کہ وہ اپنے موبائل فون پر یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر کے سرجری کر رہا تھا یعنی کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر کے آپریشن کر رہا تھا آپریشن کے دوران لرکے کی حالات بگر گئی جب پڑیوار نے ویروت کیا تو پوری نے کٹھت طور پر جواب دیا کہ کیا میں یہاں ڈاکٹر ہوں یا پھر آپ ڈاکٹر ہیں جب ڈاکٹر نے لرکے کو پٹنا کے ایک اسپتال میں لے جانے کا فیصلہ کر دیا لیکن راستے میں ہی اس کی جان چلے گئی اس کی بات پوری وہاں سے بھاگ نکلا جب پڑیوار نے پوری پر لاپروہی اور پھر قدچار کا آروپ لگاتے ہوئے آستانے تھانے میں پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایوگی اور پھر انو بھوین تھا اور اس کے قارن لرکے کی جان گئی ہے فرجی ڈاکٹر اور اس کے کلینک شٹاف کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے جب پولیس آروپیوں کو پکرنے کے لئے چھاپے ماری کر رہی ہے جب پولیس نے پوری کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور انہیں اور پھر کلینک کے کرمچاریوں کو گرفتار کرنے کے لئے چھاپے ماری کر رہی ہے دوستو اگر آپ دلی میں ہیں دلی ممبئی پنجاب حریانہ یعنی بیہار کے باہر ہیں تو آپ کا جمین کیسے سڑوے ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں جمینوں کے سڑوے کا ابھیان جاری ہے جہاں بیہار کے قریب 45000 گاؤں میں یہ ابھیان قریب پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے جہاں گاؤں میں جمینوں کے دستاویس کو لے کر کے لوگوں کی بھاگ دھور بڑھ گئی ہے آل لائن یا پھر آف لائن دونوں ہی طریقے سے لوگ مریزوں کے سڑوے کی پرکڑیا میں بھاگ لے رہے ہیں حالانکہ بیہار کے بہت سے لوگ دلی اور دوسری جگہوں پر رہتے ہیں جن کے لئے بیہار جانا سمبب نہیں ہے جائے سے لوگ کافی چنتیت ہے اور پھر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس پرکڑیا سے کیسے جھوچ سکتے ہیں یا ان کی اس پریشانی کو ایک نیوز چینل نے سمجھا اور بیہار کے راجتے اونگ بھمشدہار بیباگ کے سچیب جائے سنگھ سے بات کی بیہار سے باہر رہنے والے لوگوں کو لے کر کے جائے سنگھ نے کہا کہ جمینوں کے سروے کی پرکڑیا میں شامل ہونے کے لئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنائے گیا ہے جس میں سو گھوستنا سمرپیت کرنے کا کارے آل لائن اپلوڈ کر کے کہیں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آگے کی پرکڑیا میں جو بھی دستاویز سارواجنک ہوں گے پرکاشت ہوں گے انہیں دور بیٹھے ہی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اگر ان دستاویزوں پر کوئی بھی آپتی ہو تو پھر دور سے بیٹھ کر کے آپتی بھی درج کرا سکتے ہیں یعنی کہ بہار اپنا گھر چھوڑ کر کے بہار میں کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ویکتی بہار کے بہار ہیں تو ابھی کوئی بھی چنتا کی بات نہیں ہے وہ کہیں سے بھی انٹرنیٹ کے مادرم سے آل لائن پلیٹ فارم پر اپنی بھاگے داری کر سکتے ہیں جہاں بیہار بھومی سیڈویکشن کے دوران بہت سے لوگوں کو پڑیشانی بھی جھلنے پر رہی ہے جہاں کئی لوگوں کو پرانے دستاویز نہیں مل رہے ہیں تو پھر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بٹوارے موقع ہوا تھا جہاں وہیں پر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جمین کے معاملے کو لے کر سالوں سے وہ سرکاری کاریالے کے چکر لگا رہے ہیں تو پھر یہ معاملے کام اتنا جلدی کیسے ہو جائے گا جہاں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کے اس سروے کے لئے کرم چاڑیوں کی کمی ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار میں جو ختیان کا کام لائے جا رہا ہے وہ 1910 کا ہے جہاں وہیں پر کئی جگہوں پر 1970 اور 1980 کا ختیان استعمال کیا جا رہا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم محلائیں برخہ پہنتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر مسلم محلائیں برخہ کیوں پہنتی ہے آخر کارن کیا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلم محلائیں برخہ کیوں پہنتی ہے دراصل اس پرتھا کا سمبند اسلامی دھارمی گرند قرآن شریف سے ہے جس میں محلاؤں کے پہناوے اور پھر وہوار کے سمبند میں ارسپشت نردس دیے گئے ہیں قرآن شریف کے انصار اللہ نے محلاؤں کو نردس دیا ہے کیوئے اپنی سندرتہ کو اپنے پتی کے علاوہ کسی بھی پرائے پروس کے سامنے نہ دکھائیں اس کا عدیش ہے محلاؤں کی عزجت اور پھر گریمہ کی رکشہ کرنا ہے اسلام میں پردہ پرتھا کا یہ نیم ان کے سمبان کو بنائے رکھنے اور سماز میں انجان ویکتیوں کے پرتی اپنی پہچان کو سرکشت رکھنے کے لئے بنائے گیا ہے برکہ جو کی پورے شریف کو ڈھکنے والا ایک پارمپرک اسلامی پریدھان ہے اسلامی مانتاؤں کی انصار محلاؤں کی پہچان اور پھر اس کی سندرتہ کو کیول اس کے پریوار اور اور نکٹم لوگوں کے سامنے دکھانے کا سادن ہے اس پریدھان میں کیول محلاؤں کی آنکھیں ہاتھ اور پھر پیر دکھائے دیتے ہیں جب قرآن کے اندردہ سندرتہ یہ پریدھان مسلم محلاؤں کو ایک ویسے سرکشہ اور پھر نجتہ پردان کرتا ہے ایسے میں آپ جان گئے ہوں گے کہ آخر مسلم محلائیں برکہ کیوں پہنتی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم یہ جانکاری کیوں دے رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس جانکاری کا عدے سے کسی کی دھار میں بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا بلکل نہیں ہے اس خبر میں دیئے گئے تتھیوں کا سروت انٹرنیٹ پر اپلپد جانکاری اور دھار میں گرنتوں پر آدھارت ہے یدی کہیں بھی کوئی بھی گلتی ہے تو پھر کرپیہ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے سدھار کی گنجائشم کے روپ میں دیکھا جائے دوستو بیہار میں اس سمیں جمین سروے کا کام چل رہا ہے لیکن اس سروے میں کئی لوگوں کو پڑیشانی ہو رہی ہے اس پڑیشانی کو دور کرنے کے لئے راجتو اے بھمسودھار بیباد کے دورہ کئی طریقے کے نردش دیئے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی طریقے کی سمسیاں نہ ہو بیہار میں جمین سروے کے سمبت میں اگر کوئی سمسیاں ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ پرتیک بلوک میں ایک ویسے سروے بندبست پتادکاری کو نتینات کیا گیا ہے یدی سروے سے سمبت کوئی بھی شکایت ہے تو پھر یہاں پر آپ سمپر کر سکتے ہیں وہیں پر بیہار میں جمین سروے کے لئے پتادکاری اور پھر جمینوں امینوں کی ایک لمبی ٹیم ہے جس سے سمپر کر کے آپ سروے سے سمبت جانگری پرابط کر سکتے ہیں وہیں پر امین تثہ انعادکاری دورہ سائیڈ پر جا کر کے جانچ پر اگر بھو سوامی سنتوشت نہیں ہوتے ہیں تو پھر سمبت پتادکاری کے پاس جا سکتے ہیں ٹریکر ایپ کے مادم سے بھی آپ گھر بیٹے آول لین کے دورہ جمین سروے کی ورطمان استطیق کو آسانے سے دیکھ سکتے ہیں وہیں پر بیہار سروے ٹریکنگ ایپ میں سبھی جیلوں تہشلوں اور گرام پینچاتوں کا نام درج کرنے پر جمین کا پورا ویبرن پرابط کر سکتے ہیں جس ساتھ سے ساتھ آپ امین یا پھر انکرمیوں کے نمبر پر فون کر کے بات کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں دس سپتمبر تک بھاری باریس ہونے کے آثار یعنی کہ کل تک جا اس کو لے کر کہ موسم بیباگ کے دورہ الڑ جاری کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ساتھ دھان رہنے کے نردیس دیا گیا ہیں جا خبر کے انصار بنگال کے خارے میں لوگ پڑے سڑ جپات بھی ہو سکتی ہے وہیں پر آج بیہار کے پٹنا خگڑیا بھاگلپور باکہ منگر جمعی لکھی سرائے بیگو سرائے نوادہ گیا سیخپورا جہانباد اور انگباد نالندہ ارول بھوچپور بکسر رہتاس اور قیمور میں بارش ہونے کی سمبابنہ ہے موسم بیگانکوں کی مانے تو اگلے تین دنوں تک بیہار میں منسون کی گتیویدیاں ایکٹیب رہے گی جہاں جس سے کچھ اسثان پر بھاری باریس ہو سکتی ہے جبکہ ایک دو اسثان پر آسمانی بزلی بھی گر سکتی ہے اس کو لے کر کے لوگوں کو سابدھان کیا گیا ہے دوستو بیہار میں نوکری کی تلاس کر رہے یواؤں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازاری فورس کے مطابق بیہار میں سات ہزار سکچکوں کی بحالی ہونے والی ہے جہاں اس کے لئے بیہار لوگ سوا آئیوک کے دورہ جلد ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا جا سکتا ہے خبر کے انساڑ بیہار میں یہ بھرتی دیویانگ سکچکوں کے لئے ہیں جہاں ان میں بہت دیویانگتہ سرون بادیت وادچے اور پھر بھاسا دیویانگتہ سمیت ان سکچک شامل ہوں گے اس کے لئے سکچا بیبھاگ کے دورہ بیہار لوگ سوا آئیوک کو اس کی سوچنا دی جائے گی آپ کو بتا دوں کہ ان پدوں پر بھرتی کو لے کر یہ سکچا بیبھاگ کے دورہ روشٹر کے لڑیانس کرائے جا رہا ہے جلد ہی پدوں کے ڈیٹیلز آئیوک کے پاس بھیج جائے گی جہاں اس کے بعد آئیوک کے دورہ ان پدوں پر بھرتی سے سمدد نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا دوستو آپ نے ایک گانا سنا ہوگا کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یہ گانا گانے والا شخص اب کانگریش میں شامل ہونے جا رہا ہے گانا گایا ایسا تو بی جے پی کے لئے لیکن وہی شخص اب کانگریش میں شامل ہونے جا رہا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہریانا بیدان سبا چناؤں ہونے والا ہے اس چناؤں سے پہلے مشہور بھجن گائیک کنہیاں مطل کانگریش میں شامل ہو سکتے ہیں کنہیاں مطل کا من اب کانگریش میں جانے کرنے لگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک دل سناتن کا نہیں ہو سکتا انہیں دل بھی سناتن ہی ہو سکتے ہیں کنہیاں مطل کا گانا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے کافی چرچت ہوا تھا کافی وارل ہوا تھا جہاں کنہیاں مطل نے کہا کہ میں نے کبھی بی جے پی جوائن نہیں کیا بھاج پا کے لوگ مجھے گانا جو رام کو لائے ہیں گانے کے لئے بلاتے تھے مجھے اور میں گاتا بھی تھا انہوں نے کہا ہے یا جس پرکار ایک ماں کے دو بیٹے الگ الگ راجنیتک دل میں ہو سکتے ہیں تو پھر ایک گروہ اور شش کیوں نہیں یا قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ کنہیاں مطل کی نجر امبالہ شہر اور پر پنچ کلا بیدان سبا سیٹ پر ہے کہیں نہ کہیں انہیں کونگریس کی طرف سے ٹکر دینے کا بھی بھروسہ دیا گیا ہے بی جے پی نے یہاں سے بیدان سبا اس پر کر گیان چندر گپتا کو میدان میں اتارا ہے دوستو جمین سڑوے کو لے کر کے پپو یادب نے اچانک انچل کاریالے میں چھاپا مار دیا جس کے بعد نشے کی حالات میں ایک بابو جی دھرائے گئے آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں پچھلے کچھ دنوں سے جمین سڑوے کا کام جاری ہے اس کو لے کر کے بیہار کی جنتہ اپنے جمین کی رشید کٹوانے یا پھر موڈیشن کروانے انچل کاریالے پہنچ رہے ہیں جہاں کئی لوگوں کا کام تو بڑی آسانے سے ہو جا رہا ہے لیکن کئی جگہوں پر اس کام کو کرنے کے لئے عوید وشولی کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اسی قرمی اب ایک تازہ معاملہ بیہار کے پورنیا جلہ کے ایک انچل کاریالے سے سامنے آیا ہے جہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف عوید وشولی کا خیل چل رہا ہے بلکہ یہاں کے قرمی اس شراب بندی والے بیہار میں شراب کا سیون کر کے کام کر رہے ہیں سوار سراب پی کر کے کام کر رہے ہیں اس بات کا خلاصہ کوئی عام سخص نہیں بلکہ یہاں کے سانسد پپو یادب نے کیا ہے دراصل پورنیا کے نردلے سانسد پپو یادب کو یہ شکایت ملی تھی کہ روپولی انچل کاریالے میں عوید وشولی کا خیل چل رہا ہے اس کے بعد سانسد نے خود عوشک نرکشن کیا اور پھر اس دوران انہیں یہاں بھرشت چار اور بھاری انیمیتہ دیکھنے کو ملی اس کے بعد پپو یادب نے جب اسثانے لوگوں سے بات کیا تو پھر انہوں نے سانسد کو بتایا ہے کہ زمین کے موٹیشن کے لئے دس ہزار روپے سے لے کر کے پچیس ہزار روپے تک وصلے جا رہے ہیں وہی پر راشن کارڈ بنوانے کے لئے پینتیس سو روپے تک کی عوید مانگ کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں آدھار کارڈ میں نمبر بدل آنے کے لئے بھی سو روپے سے تین سو روپے تک وصلے جاتے ہیں یہ ساری عوید وصلیہ اسثانے ادھکاریوں اور پھر دلالوں کے ملی بھگت سے ہو رہی ہے جیسے جنتہ کافی تراشت ہے اور اب انہوں نے سبھی چیزوں کو خود سے بھی محسوس کیا ہے دوستو بیہار میں اسے میں جمین سڑوے چل رہا ہے اس سڑوے میں جمین کے ستیابن کے لئے لوگوں سے دستاویز مانگے جا رہے ہیں اسی بیچ راج سیبنگ بمیسودھار منطری راکٹر دلیپ کمار جائسوال نے بتایا ہے کہ دادا پر دادا کے نام سے پرانے رشید تو سڑوے میں ہو جائے گا اگر دادا پر دادا کے نام سے پرانے رشید ہیں تو سڑوے میں چل جائے گا خبر کے انوصار منطری دوکٹر دلیپ کمار جائسوال نے کہا کہ جمین کی کاغذات نکالنے کے لئے سرکاری دفتروں کا چکر لگانے کی آویسکتہ نہیں ہے سبھی جروری دستاویز آلائن اپلد ہے وہاں جمین کے پرانے رشید بھی کام ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ منطری دلیپ کمار جائسوال نے بتایا ہے کہ لوگ اپنی سڑوے سے گھبرائے نہیں اگر آپ کے پاس پورے کاغذات نہیں ہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سو گھوشنا جرور کریں یعنی اس کے بعد سڑوے ادھیکاری خود جمین کے جانس پر جانس کر کے اس کے کاغذات کا پتہ لگائے گا منطری نے لوگوں کو جانگر دیتے بھی بتایا ہے کہ جمین سڑوے کے لئے پرانے لگان رشید بھی ماننے ہیں آلائن رشید کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یدی آپ کے پاس پہلے سے جمین کا پرانا رشید ہے تو آپ سڑوے فارم بھر کر کے اس رشید کے کوپی کو سویر میں جمع کر دیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار کے چار جلو میں ریلوے اور بریز کا نرمان کیا جائے گا اس کو لے کر کے تیاریاں کی جاری ہے بہت جلد اس کا نرمان کارے بھی شروع کر دیا جائے گا بیہار کے چار جلو میں اور بریز بنائے جائے گا نمبر ایک دربنگا دربنگا کے لہریا سلائے ریلوے اسٹریسن کے بیچ لیول کروسنگ سنکھیاں پچیس اوستیت ہے یہاں پہنچ پتھ کے بدلے آر او بی یعنی ریلوے اور بریز پتھ کے بدلے بریز کا نرمان کیا جائے گا دوسرا ہے سمستی پور سمستی پور پوسا پتھ میں سمستی پور کرپوری گرام ریلوے اسٹریسن کے بیچ ریلوے کروسنگ ترپن اے پر آر او بی کا نرمان کیا جائے گا یعنی ریلوے اور بریز بنائے جائے گا نوادہ اور وارس لگنج ریلوے اسٹریسن کے بیچ لیول کروسنگ سنکھیاں تہتیس بی ون پر آر او بی کا نرمان کارے کیا جائے گا اس کی تیاری کی جاری ہے اور چونتہ ہے کھگڑیا کھگڑیا پریہار بخری لنگ پر بھی آر او بی کا نرمان کیا جائے گا پانچ واہ ہے مہشی چینپور جب مہشی چینپور پتھ کے تیسرے اور چوتھے کلومیٹر میں میسنگ لنگ کا نرمان ہوگا اس کے نرمان پر ایک کروڑ 32 لاکھ روپے خرچ ہوں گے دوستو کی اندرے منتری لیلن سنگھ نے ایک بار پھر سے بیہار کے نیتا پرتپکش تیجسوی یادب کو آرے ہاتھوں لیا ہے لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ تیجسوی یادب چاہے جہاں چاہے وہاں پر یاترہ کریں کسی کو بھی یاترہ کرنے سے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ان کی یاترہ کا ریجلٹ لڈو ہی آنے والا ہے اس لئے ہم لوگ ان کی یاترہ پر اپنا دھیان کے اندرے نہیں کر رہے ہیں یعنی ان کے علاوہ انہوں نے بیہار کے مکھے منتری نیتیس کمار کی باتوں کا بھی سمرسن کی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سی ایم نیتیس کمار صاحب نے صحیح بات کئی ہے دراصل دلی سے پٹنا پہنچنے پر کیندرے منتری لیلن سنگھ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ جی پی نیڈا کے گاڑے کرم میں بیہار کے مکھے منتری نیتیس کمار نے کہا کہ ان سے دو بار گلتی ہو گئی ہے اب وہ گلتی نہیں کریں گے اور واپس سے آٹھ جڑی کے پاس نہیں جائیں گے لیکن ان کے اب اس بیان پر راجت کا کہنا ہے کہ نیتیس کمار کو صفائی دینا کیوں پر رہا ہے اس کے بعد لیلن سنگھ نے کہا کہ پہلے راجت والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صفائی دینا کیا ہوتا ہے اور گلتی سویکار کرنا کیا ہوتا ہے یدی سی ایم نیتیس کمار صاحب اپنی گلتی سویکار کر رہے ہیں اور اس میں صفائی دینے کی بات کہاں سے آگئی ہے اس کے علاوہ جب ان سے لالو کی بیٹی روحینی آچاریا نے ٹویٹ کر کے نیتیس کمار پر سحملہ بلا تھا اور کہا تھا باتوں کو بے وجہ دھیان نہیں دینا چاہیے ان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے جہاں ان کی راج نیتی سمجھ کیسی ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کی باتوں پر پلٹ وار کیا جائے یا پھر دھیان دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ اس مہنے کے دوسرے سپتہ میں تیجس بیادب اپنی یاترہ پر نکلنے والے ہیں جس میں وہ بیہار کے تمام جیلوں میں جائیں گے اور پھر جنتا کو دھنیواد دے کر کے آگا میں بیدان سبح چناؤں کو لے کر بھی فیڈ بیک حاصل کریں گے ادھر ینڈیا کی نیتا بھی ابھی سہی چناؤں کی تیاری میں لگ گئے ہیں اس کو لے کر کے تمام طریقے کی بیٹھے کی جاری ہے اور پھر نردس بھی دیے جارے ہیں دوستو بیہار میں اس میں بھومی سروے کا کام چل رہا ہے اسی بیچ لوگوں کو جمین کے کاغذات کے سمجھ میں کئی طریقے کے نردس دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جمین سروے کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو کوئی بھی پریشانی کرنے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سروے کی پرکڑیا کو جلد سے جلد آسانے سے کیا جا سکے بیہار میں جمین کے کاغذات کو لے کر کے پانچ نئے آدیس دیارے جارے کیے گئے ہیں نمبر ایک جمین کا دعویٰ کرنے والے ویکتی کے پاس جمین کا کاغذات نہیں ہے تو پھر ایسی استطیقے میں جمین کے چوہدھکار کے پاس دستاویز ہوگا جب سروے ادھکاری کے دورہ اسے کھو جا جائے گا نمبر دو یدی کسی ویکتی نے خود سے جمین خریدے ہیں تو پھر اس جمین کے کیولا پیپر سے بھی جمین کی ریجسٹری آسانے سے کے ساتھ کرا سکتے ہیں نمبر تین بیہار میں جمین سروے میں موقع بٹوارہ مانے نہیں ہوگا یا پاری واری خصہمتی سے موقع بٹوارے کو لکت روپ میں ملنے پر ہی پوری طریقے سے مانے مانا جائے گا نمبر چار سروے کے دوران کسی طرح کی گلت کا اقزات دینے پر اس معاملے کی جانچ سی او کے مادم سے ہوگی یا سروے ادھکاریوں دوران سی او سے ستیہ پن کرایا جائے گا نمبر پانچ یدی اپنے آل لائن دوران جمین کا رشید نکالا ہے تو پھر اسے سروے میں لگا سکتے ہیں راجتر ایونگ بھمی صدہار بیبھاگ نے اسے ماننے کیا ہے دوستو بیہار میں دسوئی پاس کے لیے کئی پدوں پر بھرتی ہونے والی ہے اس کے لیے بیہار کے بیگو سرائے کے سویوکت شرم بھون میں تیرے سپتمبر کو جوب کیمپ کا عزن کیا جائے گا اس کیمپ میں اس جوب کیمپ میں اپستیت ہو کر کے آپ بھی نوکری پر عابد کر سکتے ہیں لیکن بیگو سرائے آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ بیگو سرائے کے نہیں ہیں تو اس کو لے کر کے دیسا نردس جاری کر دیا گیا ہے خبر کے انسوار اس جوب کیمپ میں انٹرویو کے آدھار پر کل تیس لوگوں کی بھرتی کی جائے گی اس بھرتی میں پانچ پد فلڈ ایگزیکیوٹیو کے ہوں گے اور بانکی کے پچیس لاشٹ مائل ایجنٹ کے ہوں گے آپ اپنے دستاویز کے ساتھ اس جوب کیمپ میں اپستیت ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس ویسے جوب کیمپ کے تحت آبیدن کرنے والے یواؤں کی نینتم عمر 18 سال اور زیادہ سے زیادہ عدیقتم عمر 45 سال نردانت کیا گیا ہے اس جوب کیمپ میں شامل ہونے کے لیے امیدواروں کو www.ncs.jv.in پر آبیدن کرنا ہوگا وہیں پر ان دونوں ہی پدوں کے لیے چینیت امیدواروں کا 13000 روپے سے 18000 روپے تک ہوں گے یا آپ نوکڑی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے سبھی یوگیتہ پرمان پترے کے ساتھ ساتھ آدھار کا اور بینٹ کارٹ کی کوپی بینک کا پاس بک پاس بک پاس بورٹ سائز فوٹو لے گر کی جوب کیمپ میں جا سکتے ہیں اور اپنا نوکڑی پا سکتے ہیں خبر کشنگن سے ہے کشنگن میں 30 سپتمبر تک راشتے پوشن مہا منایا جائے گا وہیں پر کوچا دھامن کے درجنوں انگنواری کے اندروں میں گود بھرائی کرکرم کا آئیزن ہوا جس میں موقع پر کئی عدی کاری موجود رہے ہم آپ کو اس خبر کی بارے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اجان کرے دیں گے اس کے اور خبر کی بارے میں اگر بات کے جائے تو یہ معاملہ کشنگن کا ہے کشنگن میں کوپوشن سے بچانے کو لے کر کی سپتمبر مہا آنگنواری کے اندرے میں سیوکا دورہ الگ الگ گتی ویدھیوں کا آزن کر کے سمودائے کو پوشن کے پرتی جاگرک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ گھر گھر میں پوشن کا سندیس پہنچا جا رہا ہے جیس کارکرم میں آنگنواری سیوکا کی بھومی کا اہم ہے جن کے دورہ گر بوستہ سے لے کر کے چھے ورس تک کے شیشو کے پوشن کی دیکھ بھال کی بیوند پرکار کی جانکاری جیسے کی انیمیا سے بچاؤ انیمیا کی روک تھام کیلپ کیے کیے جانے والے اپائے بچوں کی بردن نگرانے گروتی محلاؤں کا چیک اپ آہار کی جانکاری ساپ سفائی سوچتہ آدھی کئی وشیوں پر وشتار سے چرجہ کر کے ریلی کے مادم سے ایوانگ گرے بھرمن کے مادم سے جانکاری دی جاری ہے ایوانگ ساتھ ہی لوگوں کو پوشن کے پرتی جاگرک کیا جا رہا ہے اسی کی تحت آج کچھا دھمن پرکن کی کئی پنچاتوں میں سبھی آنگنباری کے اندروں پر گوت بھرائے کا آیازن کیا گیا جیسا ساتھ سیوکاؤں کے ساتھ پوشن ریلی کا بھی آیازن کیا جا رہا ہے کیا گیا ہے اس موقع پر پنچائت کی محلہ پروکچھی کا سویتا کماری نے بتایا ہے کہ پوشن مہ کا مخیہ ادھے سے گھر گھر تک پوشن سندیس پہنچا کر کے پوشن کو دور بھگانا ہے یا اس موقع پر سیوکا مہنور بیگم بیبی اسمت آرہ نوردنا بیگم گزالہ انساری ایونگ درجنوں محلاؤں کی شوری ایونگ پروس شامل ہوئے دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازار ایپورٹس کے مطابق بیہار سرکار نے جمین سربے کے دوران جمین سمسیاؤں کو سلجھانے کے عادیس دی ہیں جس ساتھ ساتھ ادھیکاریوں کو کیمپ لگانے کو بھی کہا گیا ہے خبر کی انسار بیہار کی پرخن کاریالوں میں جمین سے سمدد شکایت پیٹی لگا دی گئی ہے جس میں عام لوگ جمین سے جریوے شکایت ڈالنگ ڈال چکیں گے اور پھر اس کا نپٹارہ بھی ادھیکاری کے دورا ہی کیا جائے گا اس کے لئے ہر مہنے میں کیمپ بھی لگا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے بھاگلپور کے کہل گاؤں میں پرخن پریشر میں اشتی تھی ٹرائی سم بھون میں مہا کے ایک سے تین تاریخ تک تینوں انچل کے انچلہ دیکاری ہلکا کرمچاری کیمپ لگا کر کیے بھومی سے سمدد سمسیاؤں کا نپٹارہ کریں گے اور بھومی بھی بات کو ختم کیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ یہ سبیدہ صرف بھاگلپور میں لاغو کی گئی ہے لیکن ایسی بیبستہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو پورے بیہار میں نہیں لاغو ہونی چاہیے بیہار کے جتنے بھی جلے ہیں سبھی جل میں ایسی بیبستہ نہیں لاغو ہونی چاہیے کیونکہ پورے بیہار میں ہر ایک جگہ جمین سے سنبھلے کافی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں لیکن لوگ جائے تو جہاں جائے کہاں اس شکایت کو لے کر کے جہاں بھی جاتا ہے انہیں وہاں سے بھاگا دیا جاتا ہے اس شکایت کا نپٹارہ نہیں ہو پاتا ہے اس لئے بھاگلپور کے جیسا جو سبیدہ پورے بیہار میں لاغو ہونی چاہیے آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کیا بھاگلپور کے جیسے پورے بیہار میں بھی شکایت پیٹی لگنا چاہیے کی نہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتا سکتے ہیں آپ بتائیے کیونکہ آپ کا کمنٹ بہت مہتپورن ہے آپ کے سجھاؤں کو بھی کافی بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ اپنا سجھاؤں ضرور دیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں خطیان جمعبندی سمیت بارے کاغذ آول لائن نکال سکتے ہیں اس کو لگر کی راج سے بھمیشدہر بیبھاگ کے دورہ دسان نردیس جاری کر دیا گیا ہے خبر کی انصار بیہار میں اس سمیں جمین کا سڑوے چل رہا ہے اس سڑوے میں یہ دی آپ کو جمین کے کاغذات چاہیے تو پھر آپ بیہار بھومی کی عدی کارک ویب سائٹ پورٹل پر جا کر گئے آول لائن کے دورہ جمین کے قریب قریب بارے کاغذ کو آسانے سے نکال سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار بھو عبیلیخ پورٹل اور پر بیہار بھومی پورٹل پر جا کر کہ آپ آول لائن کے دورہ جمین کا کینڈرسٹرل خطیان ریویزنل خطیان جمعبندی پنجی پرتی داخل خارج واد عبیلیخ راجتر مانچتر داخل خارج پنجی کو نکال سکتے ہیں وہیں پر آپ اس ویب سائٹ پورٹل کے مادم سے آپ بندوبستی عبیلیخ چک بندی عبیلیخ بھو ارجن عبیلیخ سلنگ پنجی لگان نردھارت عبیلیخ اور پھر ماپی واد پر عبیلیخ آدین کو نکال سکتے ہیں اور پھر اس کا استعمال جمین سروے میں بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں اسے میں جمین سروے کا کام چل رہا ہے اس سروے میں پار درشیتہ بنی رہے اس کے لئے راجتر ایونگ گھومی صدھار بیباغ ایونگ نے آؤل لائن پورٹل تیار کیا ہے جس کے مادم سے آپ آؤل لائن کے دورہ اپنے گاؤں میں سروے کی استطیق کو صحیح طریقے سے چیک کر سکتے ہیں خبر کی انصار بیہار میں جمین سروے کا کاغذات اپلوڈ کرنے تطھا سیواؤں صحیح کئی طریقے کی جانکڑیوں کے لئے ویب سائٹ www.bihar.gov.in سلیس سرویس پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے سبھی طریقے کی جانکڑی آپ پرابط کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اسی ویب سائٹ کے مادم سے آپ آؤل لائن کے دورہ اپنے گاؤں میں سروے کی استطیق کو جان سکتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جمین اور پھر کانونگوں کی جانکڑی بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں پر گرام صبح اور پھر سویر کی جانکڑی بھی آپ یہاں سے پرابط کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق نیتی سرکار نے بیہار میں تہتالیس آئی ایس ادھیکاریوں کا تبادہ کر دیا ہے جہاں اس میں سے بارے جلوں کے ڈی ایم بھی بدلے گئے ہیں اس کو لے کر کے دیسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے خبر کی انصار نیتی سرکار نے بیہار کے بھوچپور جمعی لکھی سرائے سمستے پور سی بھر رہتاس ارڈیا شیخ پورا کشنگنج بیگو سرائے ارول اور مدیپورا سمیت بارے جلوں کے ڈی ایم بدل دے گئے ہیں اس کی سوچنا بھی جاری کر دے گئی ہے جب بیہار میں ان بارے جلوں کی ڈی ایم بدلے ہیں جو آپ کو ہم بتائے ہیں آپ کو بتا دو کہ نالندہ کی بندبست پتہ دکاری اودیت سنگھ کو ڈی ایم رہتاس بنائے گیا ہے بیگو سرائے کے ڈی ایم روشن کسوہا کو سمستے پور کا ڈی ایم بنائے گیا ہے کشن گھج کے ڈی ایم تسار سنگھلا کو دیگو سرائے کا ڈی ایم بنائے گیا ہے پتنا کے ڈی ڈی سی تنیے سلطانیہ کو بھوچپور کا ڈی ایم بنائے گیا ہے وہے پر گیا کی نگر آیوکت ابھی ابھی لا شاہ شرما کو جموعی کی ڈی ایم بنائے گئی ہے وہے پر دربنگا کے نگر آیوکت کمار گورب کو اروال کا ڈی ایم بنائے گیا ہے وہے پر راجہ پڑیون آیوک ویشال راج کو کشن گھج کا ڈی ایم بنائے گیا ہے وہے پر پسو اونگ مچھے سنسادن بیبھاگ کے اندیدسک ترن جوت سنگھ کو مدیپورا کا ڈی ایم بنائے گیا ہے نگر وکاس اونگ آواز بیبھاگ کی سیوکت سچیب آریف احسان کو سیخ پورا کا ڈی ایم بنائے گیا ہے وہے پر انیل کمار کو ارڈیا کا ڈی ایم بنائے گیا ہے وہے پر ویویک رنجن میترے کو جمین کے خرید نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سرکار نے اس سے زیادہ جمین خرید پر روک لگا رکھی ہے بیہار بھومی ریکوڈ کے مطابق راج جمین یعنی بیہار میں ایک ویکتی کرسی اور پھر غیر کرسی جمین ملاکر کے کل پندرے اکڑ جمین رکھ سکتا ہے دراصل بھارت میں جمین خریدنے کی لیمٹ یا پھر سیما الگ الگ راج جمین بھاگولک استطیق کے انصار تائے کی گئی ہے الگ الگ جمین رکھنے کا نیم ہے جس میں بیہار میں کوئی بھی ویکتی پندرے اکڑ تک کرسی یوگی جمین رکھ سکتے ہیں وہی پر اس کے علاوے پچھم منگال میں ادھکتم چوبیس دسمدہ پانچ اکڑ جمین خریدی جا سکتی ہے جبکہ کیرل میں بھومی سنسودہ ندینے منی سو ترسٹھ کے تحت گیر بیواہت ویکتی کیول سات دسمدہ پانچ اکڑ تک ہی جمین خرید سکتے ہیں اس طرح سے آنے راجوں میں بھی جمین خرید کی الگ الگ نیم ہے دوستو لوگ سباہ چناؤں میں سائیڈ لائن کیے جانے کے بعد پسوپتی کمار پارس کو سادنے میں بھاچپا جنگ گئی ہے جہاں دراصل اگلے سال بیہار میں بیدان سباہ چناؤں ہونے والے ہیں جس کو لے کر کے بھاچپا کوئی بھی کوتا ہی نہیں بڑھتنا چاہ رہی ہے بھاچپا علا کمان ابھی صحیح تیاری میں جڑ گئی ہے خود بھاچپا ادھک سے جے پی نیڈا بیہار دورے پر آئے ہوئے تھے اور پھر سی ام نیتیس کمار سے ملاقات کی تھی جہاں اب بیہار میں سمی کرن کو مضبوط کرنے کے لئے پسوپتی کمار پارس کو ترجیح دی جار سکتی ہے معنی جا رہا ہے کہ پسوپتی پارس جو کی پچھلے کچھ مہنوں سے راج نیتی میں ہاشے پر پڑے ہیں انہیں جلد ہی کسی راجے کار راجے پال یا پھر کسی مہتپورن مہتپورن کی اندر بورٹ کا ادھک سے بنایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دو کہ پچھلے کچھ دنوں میں چراغ پاسوان نے کی اندر سرکار کے وقت بھی لا اور پھر سرکاری نوکڑی میں لیٹرل انٹری کے فیصلے کا ویرود کیا تھا جساں تھی اسٹی اسٹی آر اکشن میں کریمی لیر کی فرادان کا ویرود کیا تھا اب بھاش پاپس اپتی کمار پارت کو اہم جمعیداری دے کر کے ان کا قد برانہ چاہتی ہے تاکہ وہ چراغ پاسوان کے برابر ہو سکے اور پھر ان کو کنٹرول کیا جا سکے چراغ پاسوان کو دوستو آر جری سانسد کو تھانے دار نے حرکہ دیا ہے کہا کہ تمہارے جیسے ایم پی ایمیلے کو ہم میں جیب میں لے کر دراصل بیدھائک سے سانسد بنے آر جری نیتا سودھاکر سنگھ کو دھمکی ملی ہے سانسد نے کیمور کے رامگر تھانے میں معاملہ درچ کریا ہے اس کے باوزد بھی پولیس معاملے پر میں ایکشن نہیں لے رہی ہے حد تو تب ہو گئی جب سانسد سودھاکر سنگھ نے تھانے دار سے کیس کو کا اسٹیٹس پوچھا جب بیہار کے رنگباج تھانے دار نے ایکشن لینے کے بجائے سانسد کو ہی حرکانہ شروع کر دیا اور کہا ہے کہ تمہارے جیسا سانسد بیدھائے کو جیب میں رکھتے ہیں سودھاکر سنگھ نے اس کی شکایت اسپی سے کی ہے دراصل بیتے دو سپتمبر دوہزار چوبیس کو ابھی نندن کمار نام کے سخص نے موبائل نمبر ایک موبائل نمبر سے فون کر کی آر جری سانسد سودھاکر سنگھ کے ساتھ ابرد بھاشا کا پریوک کیا اور انہیں جان سے ماردنے کی دھمکی دی جس کی شکایت سودھاکر سنگھ نے اسی دن رامگر تھانا پرباری کو لکھت روپ میں درج کرائی ہے لیکن آر جری سانسد کا آر اوپ ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے دوستو بیہار میں ان دنوں جنگلی جانوروں کا آتنگ کبر گیا ہے جا کہیں سیار تو کہیں بھیریوں کو لکھر کے دہشت فیلا ہوا ہے بیہار کے گیا کہ خجڑ سرائے میں بھیریوں کے جیسے دکھنے والا جانور ان دنوں لوگوں کے اندر پن پہ دہشت کی وجہ بن چکا ہے یہ جانور جھونڈ میں نکلتا ہے اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے قریب آدھا درجن لوگوں کو ان جانوروں نے اپنا شکار بنا لیا ہے ون بیبھاگ لگتار ان جانوروں کو پگرنے کے لئے جدوجہت کر رہا ہے ادھر مجھے پرپور میں سیار کا آتنک ہے جہاں آدھا درجن سے بھی ادھیک لوگوں کو یہ سیار سیار نے کاتا ہے وہیں پر گیا جلے کے خجڑ سرائے کے مقصود پور کلہ میں ون بیبھاگ کے دورہ لگائے گئے پنجرہ میں شنیوار کو ایک بھیری کی طرح دیکھنے والا جانور پھس گیا جہالکہ بھیریہ ہے یا کچھ اور اس کی پسٹی کسی نے نہیں کیا ہے گور طلب ہے کہ اس گاؤں میں پندرے دنوں سے بھیریہ کی آتنک سے گرامین پریشان ہے بھیریہ اب تک قریب قریب آدھا درجن لوگوں کو اپنا نشانہ بنا چکا ہے بھیریہ کو پکرنے کے لئے ون بیبھاگ کی اور سے کیلہ کی جگہ جگہ پنجرہ لگا دیا گیا ہے جہاں دو دن پہلے بھیریہ کا بچہ پکرا گیا تھا لیکن ون بیبھاگ کی لا پروہی کے کارن وہ بچہ پنجرہ سے نکل کر گی پھر ٹوڑی گنج اسٹیشن کے بیچ اچانک سے کمپلنگ ٹوڑ گئی اور یہ ٹرین دو حصوں میں بڑھ گئی جہاں اس کی وجہ سے پیچھے سے کچھ ڈبے کو چھوڑ کر کے انجن بانکی ڈبوں کے ساتھ کافی آگے تک چلا گیا حالانکہ لوگوں پائلٹ کو معاملے کی جانکاری ہوئی تو پھر اس نے ریل کے اچھے ادھیکاریوں کو سجد کیا اس کے بعد کئی ورشت ادھیکاری موقع پر پہنچے اور کھامیوں کو درست کر کے ٹرین کو آگے روانہ کرنے کی کوشش کی اس حادثے میں کسی جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے ریلوے کے ادھیکاریوں کے مطابق یہ حادثہ بکسر ڈی 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 ڈ پٹنا ریل کھنٹ پر ہوا ہے جہاں اس سمیں ڈاؤن مگد ایکسپریس اگرانت پر اس سم سے آگے ٹوڑی گنج کی اور بر رہی تھی اور یہ حادثہ ہو گیا ادھیکاریوں کے مطابق اس ٹرین کا اگلا اسٹوپیج پٹنا تھا اس حادثے کے بعد پیشے شور گئی بھوگی میں بیٹھے یاترے میں ہرکپ مچ گیا گنیمت رہی ہے کہ یہ بھوگیاں کچھ دور تک ٹریک پر دورنے کے بعد کچھ دور پر جا کر کے رک گئی دوستو ان دنوں پورے بیہار میں جمین سڑوے کا کام تیجی سے چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سڑوے کے بعد بیہار میں بھومی بیباد کے معاملے کم ہو جائیں گے لیکن جمین سڑوے کو لے کر کے ابھی بھی لوگوں کے بیچ کافی کنفیوزن کی استیتی ہے جہاں عام لوگ ونساولی کھتیان اور پھر انکاک ذاتوں کو جمع کرنے کو لے کر کے آسمن جسے میں ہیں جمین سڑوے کو لے کر کے کہنا ہے کہ جمین سڑوے کے دوران لوگوں کو کسی طریقے کی کوئی بھی سمسیہ نہیں ہونے دی جائے گی جہاں سڑوے میں ختیان کی عوثتہ نہیں ہے لیکن سڑوے کے پہلے جس طرح سے ریتوں اور پھر کسانوں کی پریشانی بڑی ہے یہ کافی گمبیر معاملہ ہے جہاں کئی لوگوں کے دادا پتا یا پھر انساگے سمبدیوں کے نام سے جمین ہے جہاں کئی جمین جس کا فائدہ دلال اور پھر بچولیا کسم کے لوگ اٹھا رہے ہیں پرونیاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ابھی لکھا گار سے کاغذ نکالنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے کسان نیتا انرود مہتا دھرمندر اور پھر ابھی لکھا گار سے کاغذ نکالنے آئے بن مخی کے کسان سنجے بھارتی جائیکانت کمار کا کہنا ہے کہ ایک بار میں ایک ہی خاتہ کا ختیان یا پھر تیریز دیا جا رہا ہے ادھکانس ختیان گائب ہے یا کاغذ نکالنے کے نام پر ابھی لکھا گار کے کارمی کو کارمی دو ہزار روپے مانگتے ہیں لوگوں کو ایک بار کاغذ نکالنے میں ایک ایک مہینہ دورنا پڑتا ہے لوگ کافی پریشان ہیں دوستو بیہار کے منطری نے کیندر منطری کے سامنے ہی بدحال سواست بیبستہ کی پول کھول کر کے رکھ دی ہے جبکہ کل جی پی نڈا کے سامنے سی ایم نتیس کمار نے سرکاری اسپتالوں میں بہتر سویدھا کا گنگان کیا تھا یا کیندر سواست منطری جی پی نڈا دو دبستے دورے پر بیہار آیا تھے یا شنیوار کو انہوں نے دربنگا میں ایمس نرمان کے لئے پرستاویت اسطل کا نرکشن کیا اس کے بعد ڈی ایم سی ایش میں بیبن نے سواستے یعوزناؤں کا اٹھ گھارڈن کیا اس دوران موقع پر بیہار کے ڈیپٹی سی ایم سمرار چودرے سواستے منطری منگل پانڈے مدن سہنی سمیت سواستے بیباہ کے عدی کاری موجود تھے جہاں کارے کرم کو سمبودت کرتے ہوئے نتیس کبینٹ کے منطری مدن سہنی نے خلے منج سے دربنگا کی سواستے بیبستہ کی پول کھول کر کے رکھ دی جب بیہار کے سواستے منطری کو مدن سہنی نے کہا کہ یہاں کے مریجوں کو کافی سواستے بیبستہ کا لاب نہیں مل رہا ہے یہاں کے اسپتالوں میں مریجوں کا علاج نہیں ہوتا ہے بلکہ مریجوں کو صرف ریفر کیا جاتا ہے مدن سہنی نے کہا کہ ریفر پر تھا بند ہونی چاہیے جب سواستے بیبستہ کا لاب یہاں کے مریجوں کو ملے اس کے لئے نیتی بننی چاہیے منطری مدن سہنی نے دربنگا کی سواستہ بیوستہ کی پول کھول کر کے رکھ دی ہے جبکہ بیہار کے مکہ منترین نیچس کمار سواستہ بیوستہ میں شدہار کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لالو راج میں سرکاری اسپطالوں کی حالات بہتی خراب تھی ہم نے جب کام شروع کیا تب سے سرکاری اسپطالوں کی بیوستہ میں کافی بدلاؤ ہوا ہے یہ کہنا ہے نیچس کمار کا ساتھے نیچس کمار نے پٹنا کے آج ایم ایس میں کہ اندرے سواستہ منتری جی پی نڈا کے سامنے سواستہ شیطر میں کیے گئے کاموں کو گنایا تھا لیکن اگلے ہی دن ان کی پارٹے کے ہی نیتا اور بیہار سرکار میں سماج کلیان منتری مدن سہنی نے کہ اندرے سواستہ منتری جی پی نڈا کے سامنے دربنگا کے سرکاری اسپطالوں کی پول کھوڑ کر کے رکھ دی ہے کہا کہ یہاں سے صرف مریجوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے مریجوں کو سرکاری بیوستہ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ہم منتری ہیں بولنا نہیں چاہیے جب پھر بھی بول رہے ہیں سباہ کو سمجد کرتے ہوئے مدن سہنی نے کہا کہ ہم بیہار کے سواستہ منتری اور سواستہ بیباق کے عدیکاریوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ روگی کا بھی علاج صحیح ڈھنگ سے ہو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے آپ دن رات محنت کرتے ہیں ہم سواستہ منتری منگل پانے جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پٹنا سے بہت ساری سبیدہ اپلبد کراتے ہیں لیکن یہاں یہ سبیدہ اپلبد نہیں ہوپاتی ہے دوستو جاتی دیکھ کر کے امیدوار خرا کرنے اور جاتی دیکھ کر کے اوٹ دینے سے بیہار نہیں بدلے گا بلکہ یواؤں کو اپنی درشتی بدلنی ہوگی یہ باتیں میں نے کراؤں یہ باتیں جانے مانے آئی پی ایس ادھکاری وکاس بیباب نے کھگریہ میں کہی ہے جب کھگریہ کے کوسی کالیز میدان میں آئیزت یوہ سواد کارکرم میں آئی پی ایس ادھکاری وکاس بیباب شامل ہوئے جی اس دوران انہوں نے منچ کو سمودد کرتے ہوئے کہا کہ بیہار کو وکسط راجب بنانا ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے 2047 تک بیہار کو وکسط راجب کی کیڑے گڑے میں لائے اسے لے کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جاتی دیکھ کر کے امیدوار خرا کرنے یا پھر جاتی سمپردہ دیکھ کر کے ووٹنگ کرنے سے بیہار بدلنے والا نہیں ہے اس کے لئے یوہوں کو اپنی دریشتی بدلنے ہوگی اسے لے کر کے یوگ یہ ویکتیوں کو سکڑی رہنا ہوگا یوہوں کو سفل لوگوں سے سیکھ لینی ہوگی ساموہی روپ سے سبھی کو پریاس کرنے ہوں گے تب ہی بیہار کا بھلا ہو سکے گا وکاس بیباب کی باتوں کو درسک درگاہ میں بیٹھے لوگوں نے کافی دھیان پروک سنا اور تاریب بھی کی دوستو آپ کی عدالت میں راج نتک کرنے تکار پرسانت کی سوڑ نے تیجسوی عدب پر جم کر کے تنج کسا ہے کوستے ہوئے کہا ہے کہ نووی فیل کو ہم نووی فیل نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے پرسانت کی سوڑ نے انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف رجس سرما کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ باتیں کہی ہے رجس سرما نے کہا ہے کہ پرسانت کی سوڑ سے کہا ہے کہ تیجسوی کا راج نتک انو بھاؤ اس سے کہیں زیادہ ہے جہاں تیجسوی پچھلے بارے سال سے سیاست میں ہیں جہاں تیجسوی ڈیپٹی سی ایم رہے جبکہ پرسانت کی سوڑ نہیں ہے پھر آپ انہیں نووی فیل کیوں کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ نووی فیل کو نووی فیل نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے پرسانت کی سوڑ نے آگے کہا ہے کہ جس کے پتاجی اور ماتاجی مکھے منترے رہے ان کے بیٹے نووی فیل اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکھا کی ان کے لئے کیا مہدتہ ہے بیہار میں کلرک چپراسی سپاہی بننے کے لئے چھاترہ کتنے محنت کرتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن وہ ہیں کہ نووی فیل ہونے کے بعد بھی راجہ بننا چاہتے ہیں پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ میرے لئے تیجسوی کی اتنی پہچان ہے کہ وہ لالو یادب کے بیٹے ہیں اس لئے آرجری کی نیتہ ہے بیہار کی نیتہ کبھی نہیں بنے ہیں جب ویکتی کے طور پر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ انہیں نوٹس کریں پرسانت کی سوڑ نے ایک گھٹنا کا جکر کرتے ہوئے کہا کہا کہ بیدان سبا میں نتیس کمار جی کے ساتھ سرکار بننے کے بعد تیجسوی بول رہے تھے کہ سماج واد تو ہمارے پرخوں کی ویراستیں ہیں ہم لوگ ایسے تھوڑے ہی چھوڑیں گے اس پر راج تو ہم لوگ ہی کریں گے پرسانت کی سوڑ نے تیجسوی عدب کو چنوتی دیتے ہوئے کہا کہ وہ سماج واد کی پڑی بھاشا کیمرے پر بول کر کے تو دکھا دیں آپ کا سماج واد کیسا ہو گیا سماج واد تو لوہیہ جی کا ہے جی پرکاس جی کا ہے